دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما اور ویرات کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہندوستان نے اب ایشیا کپ کے لیے بیگل بجاتے ہوئے اپنے سترہ بھوک شروع کا اعلان کر دیا ہے جو ایشیا کپ کی دور میں ویرودی ٹیموں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں وہیں دوسری طرف ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے کپتان بابا راجم سے لے کر شائنشاہ پریدی یہاں تک کی محمد رزوان تک کئی پاکستانی کھلاڑیوں نے اب تک بھارتی ٹیم کا مجاہ کھڑاتے ہوئے ایسے بیان جاری کر دیے جنہیں بھارت پاکستان کی رائیولری کی آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کیا ہے تو آخر کس نے کیا کہا ہے بھارت کی گھونکہ ٹیم کو دیکھنے کے بعد دھمکی بھارے ان سبھی کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت کوئلی اور بابر میں کون ہے سب سے شاندار کھلاڑی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو جب بھارت اور پاکستان کا نام آتا ہے تو پوری دنیا سہم جاتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کرکٹ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھارت اور پاکستان کے مقابلے کے لیے ایک الگ ہی جوش دیکھنے کو ملتا ہے اس دن پوری دنیا کی نظرے کیول ان دونوں ہی ٹیموں پر اٹک جاتی ہیں کہ اب آخر ان کی رائیولیری کے اتحاس میں کون سنیا پڑھنا لکھا جانے والا ہے ایسا ہی کچھ رومانچ اور جوش سے بڑا نظارہ ہمیں ایک بار پھر سے دو ستمبر کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں ایشیا کپ کے منچ پر بھارت اور پاکستان ایک دوسرے سے آتم سمان اور بدلے کی لڑائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آنے والی ہیں یہاں دوستو انڈیا پاکستان مقابلہ تو ہمیشہ ہی سب سے خاص ہوتا ہے اس کی برابری تو کرپانا کسی اور کے لیے سمبہ ہو ہی نہیں ہے یہاں تک کہ ایشیا کپ فائنل سے بھی ادھک جرچہ بھارت اور پاکستان کی میچ کی ہوتی ہے حالکہ کبھی بھی انڈیا پاکستان کی چناؤتی آسان نہیں ہوتی پچھلے کئی سالوں میں انتحاس بدلہ آ چکا ہے جہاں پاکستان نے بھی کئی دفعہ بھارتی ٹیم کو ہرائے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا اب انونسیبل نہیں رہی ہے اور اب یہ ڈر اس ایشیا کپ میں بھی ہمیں ستانے والا ہے ایسے میں نہ کیول پاکستان کو دھول چٹانے کے لیے بلکہ ایشیا کا تاج لمبے سمئے بعد اپنے سر پر سجانے کے لیے بی سی سی آئی کو ایک خطرناک رن نیتی کے ضرورت تھی جس کے تحت اب بی سی سی آئی نے کئی بڑے رکس کے ساتھ حیرت انگیز فیصلہ لینے کا مند بنا لیا ہے اور اکیس اگست کی دو پہر رویت شرمہ کے نیتٹ میں آجیت آگرکر نے ایشیا کپ کے لیے ہماری سترہ سدسی ٹیم کا اعلان کر دیا جن کی کمان کپتان رویت شرمہ کے کندھوں پر سوپ دی گئی ہے وہیں ایک کپتان کے روپ میں ہاردک پانڈیا پر بھروسہ جت آیا ہے یہ ان کے علاوہ تین سب سے کھونکھار کھلائیوں جسپرید بھومرہ کے ساتھ ساتھ کامال لا جواب راہل اور شیس ائیر کی واپسی بھارتی ٹیم میں چار چاند لگانے کے لیے کافی ہے آپ کو بتا دیں بلے باجی کرم میں شمنگل کنگ کوہلی کے ساتھ ساتھ تلک ورما اور اشان کشن پر بھروسہ جت آیا گیا ہے وہیں آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ کے کمان ہاردک پانڈیا کے کندھوں پر رہنے والی ہے جن کا ساتھ نبھانے کے لیے روین جڑے جاکشہ پٹیل اور شاردل تھاکور کی تگڑی کو موقع دیا گیا ہے ان کے علاوہ تیج گیند باجی کرم کی کمان جسپرید بھومرہ کے کندھوں پر رہنے والی ہے جن کا ساتھ نبھانے کے لیے محمد سراز، محمد شمی اور پرسید کرشنا کی ٹیم کو چنا گیا ہے اس کے علاوہ سنجو سیمسن بیک اپ کھلاری کے روپ میں موجود ہیں یعنی کہ بلے باجی سے لے کر گیند باجی اور آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ میں ٹیم انڈیا ایک سے بڑھ کر ایک میچ وینر کھلاریوں سے سجی ہوئی ہے جسے دیکھ کر کسی بھی ٹیم کے پھسینے چھوٹ جائیں گے لیکن پاکستان کا غمن تو ایک الگ ہستر پر پہنچ چکا ہے جہاں اب ان کی ٹیم کے کئی بڑے بڑے کھلاریوں نے ہمارا مزاک اڑاتے ہوئے بتمی جی کی سبھی حدے پار کر دی ہیں سب سے پہلے تو پاکستان کے کپتان بابا راجم کا ماننا ہے کہ بی سی سی آئی اپنی ٹیم میں چاہے تو کتنے بھی بدلاؤ کر لے لیکن اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا کہ پاکستان انہیں کسی بھی قیمت پر جیتنے نہیں دے گا انساءاللہ ہم نے بھارت کو پہلے بھی ہرائے ہے اور ہم انہیں دوبارہ ہرائیں گے چاہے بھارت کتنے ہی نہیں کھلاری لے آئے لیکن ان کا انجام ایک ہی ہونے والا ہے ہماری لیے اس ایشیا کپ میں جیت سے زیادہ بھارت کی ہار محتوپون ہے اور ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو وہیں انہیں کے ساتھی محمد رزوان کا ماننا ہے کہ یہ سب بھارتی کھلاریاں تو بہت بڑے ہو چکے ہیں یا کافی انبھوہین ہیں بھارت کی یہ جو اسکوارڈ ہے اس میں کوئی الگ ایسی بات نہیں جس سے ہمیں ڈر لگی یا کہا جا سکے کہ یہ ٹیم ایشیا کپ جیتنے والی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم آسانی سے بھارت کو ہرا دیں گے حالکہ ہم ان سے کم نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں بہت بڑے چیمپئن بھی نہیں مانتے تو اتنا ہی نہیں دوستو شاہین شاہ پریدی نے کہا وہ کچھ جادہ ہی گھمنٹ میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کم میں بھارت کے سامنے میدان میں اتروں اور ان کے بلے باجوں کے وکٹوں کو اکھار کر رکھے فیک دو مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا کہ میں اکیلے ٹیم انڈیا کو تحس نیس کرنے کے لئے تیار ہوں روحیت کوہلی سوریا چاہے کتنے بھی کھلاری آ جائیں ان سے ان سب ہی کا وکٹ چاہیے اور اس کے لئے میں جیت وڑ محنت بھی کر رہا ہوں تو کیول وہی نہیں دوستو پاکستان کے اپ کپتان شاداپ خان کا بھی ریاکشن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ان کا ماننا ہے کہ ہمیں بھارت کو کم نہیں آکنا چاہیے وہ ایک مجبور ٹیم ہے لیکن ہمیں خود پر بھروسہ ہے کہ ہم انہیں ہرا سکتے ہیں ہماری ٹیم بھی خطرناک کھلاریوں سے سجھی ہوئی ہے اور ہماری ٹیم کو خاص بناتی ہے جیت کی پھونک جو ہمارا ہر ایک کھلاری محسوس کر رہا ہے ایسے میں ہم بھارت کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی شک کی گنزائیس نہیں ہے تو دوستو سچ میں پاکستانیوں کا گوانٹ تو سر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کی جنگ میں کون سا پہلے بعد سب سے دیکھرن بنائے گا رویت بابر کوہلی یا پھر کوئی اور اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد